مارکٹ میں تیزی ہو بھی رہی ہے فیل بھی نہیں ہو رہی کچھ ایسا پبلک کا تاثرات ہیں تو ایسا کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں کمپلیٹلی سٹاکس کو بریکڈاؤن کر کے دیکھیں گے مختلف کٹیگریز کے اندر جس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ مارکٹ کی ڈائریکشن کیا ہے اور کن سٹاکس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے پچھلے دو دنوں میں آج آج اور کل والا جو ٹریڈنگ سیشن ہے مارکٹ نے تقریباً دو دن میں دو ہزار پوائنٹس ایڈ کی ہیں مارکٹ آج اکیسے ہزار چار سو ساٹھ میں مارکٹ نے کلوزنگ دی ہے اپنے ڈبل ٹاپ کو مارکٹ نے ٹیسٹ کیا ہے اور پانچ سو پوائنٹ نیچے آگے کلوزنگ دی ہے لیکن اس دوران اب تین کٹیگریز کے اندر ہم مارکٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ مارکٹ کیا کر رہی اور کلیریٹی کے ساتھ ہم چیزوں کو انشاءاللہ سے دیکھیں گے فرسٹ کٹیگری آتی ہے جس کے اندر آج ہم سٹرکس کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور کہاں پہ مارکٹ کا فوکس ہے کہاں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس چیز کو دیکھیں گے فرسٹ کٹیگری کے اندر سارا منفیکشنگ سیکٹر آتا ہے جس کے اندر سیمنٹ ہے سٹیل ہے آٹو ہے آئی ٹی فارما سیکٹر یہ سارے چار پانچ بڑے سیکٹر ہیں جو منفیکچرنگ میں آتے ہیں تو ان کو ہم دیکھیں گی مارکٹ کے ساتھ ذرا کہ مارکٹ کیا کر رہی ہے اور یہ سٹاکس کیا کر رہے ہیں سیمنٹ سیکٹر یہاں جو سیکٹر ہیں بڑے ان میں سے دو دو تین تین سٹاکس لیے ہیں جو انڈیکس کو انڈیکس کی موومنٹ کو لے کے پورے سیکٹر کی موومنٹ کو لے کے چلتے ہیں اگر فرسٹ پہ ہم دیکھیں تو پائنیئر سیمنٹ ہے کل اس کا ریزرٹ آیا جو اس کی ارننگ تھی وہ تقریباً 23 روپے کے قریب اس کی ارننگ تھی دس روپے اس نے ڈیویڈنٹ دیا لیکن جب کل اس کا ریزرٹ آیا اس نے بہت بڑا ایک سپائک مارا 183 کے اوپر گیا کلوزنگ آ کے اس نے واپس 175 پہ دی آج بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تقریباً پونس چار روپے اس نے پلس پہ کلوزنگ دی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں لکی سیمنٹ کو تو کل اس نے تقریباً ایک پرسنٹ پلس پہ کلوزنگ دی دس ساڑھے نو روپے اور آج جارہ روپے پلس پہ کلوزنگ دی لیکن اگر اوپر جا کے سیلنگ ہوئی اور واپس نیچے آ کے بند ہوا ہے کل آج کا اس کا ہائے 883 روپے ہے اور کلوزنگ اس کی 867 روپے ہے تقریباً اپنے ہائے سے 17 روپے نیچے آ کے بند ہوا ہے اسی طرح سے آگے ہم اگر سٹیل سیکٹر کو دیکھیں تو ان دو دنوں میں سٹیل کے جو دو میجر سٹاکس ہیں ان کی موومنٹ کیسی رہی ہے وہ آپ کے سامنے کل دو روپے نیگٹیو رہا ہے آج تقریباً اٹھائیس پیسپ پلس پہ بند ہوا ہے نیچے سے ریکاور کر کے بند ہوا ہے مطلب ٹوٹلی اپوزٹ موومنٹ چار رہی ہے جتنا بھی منوفیکچرنگ سیکٹر ہے اگر کوئی سٹاک چلتا بھی ہے جس طرح سے ہم پائنئر کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کے لکھی کو دیکھیں اوپر جا کے سیلنگ آتی ہے واپس نیچے آگے بند کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم آئین آئیال کو دیکھیں دو دن اس نے بھی نیگٹیو کلوز کیا کل دس روپے منس تھا آج ایک روپے منس رہا مارکٹ ہلنک کے دو ہزار پائنٹ پلس رہی جی آچینہی کو دیکھیں جی آچینہی آج تقریباً بارہ روپے ساڑھے یارہ روپے منس ہوا گیل کو دیکھیں تو نو روپے مائنس ہوا سائزیو کو دیکھیں تو اس نے دو دن کے اندر سات اور سترہ تقریبا تقریبا اس نے چوبیس روپے ایڈ کی ہیں اور یہ بھی آج اس نے اپنا ہائے نائن نائنٹی نائن اس نے لگایا اور نائن ایٹی فائی پہ آکے پندر روپے نیچے آکے تقریبا بند کیا نیٹسول کو دیکھیں تو وہ تین روپے نیگیٹیو تھا مطلب اگر یہ پورا مینوفیکچرنگ سیکٹر دیکھیں تو ایک چیز دیکھ کے سمجھ آتی کہ مارکٹ شاید نہیں چل رہی ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایئر لنگ کو اگر ہم دیکھیں ایئر لنگ آج گالبن ڈیویڈنٹ ایکس ہوا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو نیچے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ گلیکسو کو دیکھیں آج کی اس کی موونٹ کل نیوٹرل رہا اور آج اس نے اپنا ہائی 179 لگایا اور 173 پہ آگے کلوزنگ دی اگر اوپر کے سائٹ پہ جا کے اس میں بھی سیلنگ آئی ہائی نیون کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں نیگیٹیو کلوزنگ دو دن سے دیکھنے کو مجھ رہی ہے تو پورا مینوفیکچرنگ سیکٹر کا یہ حالت ہے یہ بڑے بڑے سٹاکس لگائے ہیں ہر سیکٹر میں سے تو یہ سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن سائیڈ پہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کوئی حاصل اس کے اندر ایکٹیوٹی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب دوسری نمبر پہ دوسری جو کٹیگری اگر ہم دیکھیں جس کے اندر کچرا سٹاکس ہیں سارے ریسینڈلی مارکٹ کے اندر سارے پینی سٹاکس نے بہت آؤٹسٹینڈنگ پرفارم کیا اور اس کے اندر والیوم بھی بہت اچھے آئے کچرا سٹاکس کے اندر ابھی ایک پرامیننٹ چیز دیکھنے کو جو نظر آ رہی ہے کچرا سٹاکس کے اندر تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے جیسا سے ابھی آپ دیکھیں تو والیومز ان کے اندر اب آساسا کم ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے کے الیکٹرک کو دیکھ لیں جو کل اس کے اندر والیوم لگا نائن ملین کا لگا آج تئیس ملین کا ہے اس سے پہلے تیتیس کا تھا اور اس سے پہلے اگر ہم والیومز کے دیکھیں نارملی دس پندرہ ملین کے اوپر یہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے خیر کے الیکٹرک نے تو پرفارم ابھی نہیں کیا لیکن اگر سی انرجی کو دیکھیں تو اس کے بھی آپ والیومز دیکھیں پرسوں اس کے اندر جو والیوم لگا تھا فورٹی ایٹ ملین کا تھا آج سات ملین کے اوپر وہ والیوم ہے اسی طرح سے آپ پی ٹی سی کو دیکھ لیں پی ٹی سی کے اندر بلکل وہ انڈ کے اوپر والیوم چلا گیا آج سات ملین کے اوپر والیوم ہے پی ای بی ٹی ایل کو آپ ایون کے دیکھ لیں اس کے اندر دو دن پہلے تین دن پہلے بائیس ملین کا والیوم تھا آج چار ملین کا والیوم ہے اور اس طرح سے کیو ایس ایم کو دیکھ لیں یہاں پہ پورے آپ کو والیوم ڈپلیٹ ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں یوسف ویوین کے اندر آپ کو والیوم بلکو سٹریٹ ڈاؤن سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد پیس کو دیکھ لیں یہاں پہ والیوم تین دن سے ہم ڈیکلائننگ سائٹ پہ پرائس بھی ڈیکلائننگ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں ایس فائی ایم کے اندر بھی سیم چیز ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے تو مطلب جو 30 سٹاکس ہیں سارے ان کے اندر والیوم گرنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ دو کٹیگریز ہیں جو ہمیں پہلی کٹیگری کی آپ بتا رہی ہے منفیکچرنگ سیکٹر کے ڈیکلائننگ سائٹ کے اوپر ہے والیومز نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ہے اور جو کچھرا سٹاکس ہیں جن کے اندر والیومز تھے جو والیوم کو ڈرائیو گار رہے تھے مارکٹ کے ان کے والیوم بھی گرنا شروع ہو گے اب تیسری کٹیگری آتی ہے ہائی ویلیو سٹاکس ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کے جتنے بھی وہ سٹاکس آتے ہیں جو انڈیکس کو ڈرائیو کرتے ہیں اب اس کے پیچھے کی پوری ایک لوجک آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے یہ ورک کرتے ہیں اب یہاں پہ کچھ ٹرکس میں نے ہائیلائٹ کیا ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ فوکس کر سکتے ہیں اب یہ جو پرائیسز میں نے منشن کی ہیں نمبرز منشن کی ہیں اب جیسا سے فار اگزامپل پول کا چھے سو اصری ہے اور یہ اس کا انیشل ریزیسٹنس لیول ہے چھے سو بیس روپے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو لیولز دیئے ہیں اس کے ثرہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب فار اگزامپل اگر کسی کا میں نے جو ریزیسٹنس لیول دیا جسا سے یہاں پہ آپ ایون کے پول کا بھی دیکھ رہے ہیں چھے سو اصری تو اس کا مطلب نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ یہ یہاں پہ جانے والا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو لیولز دیئے ہیں اس کے ثرہ آپ پرائس کو ٹریک کر سکتے ہیں چھے سو بیس سے اوپر میجر ایریا جا کے پہ چھے سو اسی ہوگا اس دن سے ٹریک کر سکتے ہیں لیکن اس وقت انڈیکس کا جو فوکس ہے وہ یہ سارے ویلیو سٹاکس ہیں ٹھیک ہے اب اس کی آگے ایک اور وجہ بھی بتاتا ہوں چل کے پول کو اگر ہم دیکھیں چھے سو بیس انیشل لیول ہے ریزیسٹنس کا چھے سو اسی روپے اس کا نیکسٹ لیول ہے ایمپورٹنٹ لیول ہے او جی ڈی سی اسی طرح سے ایک سو پچھون اور ایک سو بہتر ابھی ایک سو پنتالیس پہ کھڑا ہوا ہے ون تھرٹی نائن اس کا ڈاؤن سائیڈ کے اوپر لیول ہے جن سٹاکس کے اندر مومنٹم ہوتا ہے جو انیشل لیولز ان کے اندر ہوتے ہیں جس طرح سے او جی ڈی سی کا میں نے بتایا ہے ون تھرٹی نائن ہے پانچ سو سی روے پول کا ہے یہ انیشل لیولز کبھی بھی بریک نہیں ہوتے جن کے اندر سٹرانگ مومنٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے جن کے اندر بریک ہو جائیں تو وہ ان کا مومنٹم بھی ہو جاتا ہے ایس این جی پی کو دیکھ لیں سکسی تری انیشل لیول اس کے بعد سوری سکسی تری سوٹ لیول ہے انیشل لیول سیونٹی تری پھر اٹی ٹھیک ہے اسی طرح سے پی ایس او کو آپ دیکھ لیں یہ پی ایس او کے لیولز ہیں لیولز میں مینشن کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فرٹی لائزر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا بلکہ جو ہماری پریویس تین چار ویڈیو سے ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اندر ایک چیز بار بار میں نے ریپیٹ کی ہے کہ یہ جو مارکٹ کی رینج بنی ہوئی ہے جس کو ہم پچھلے تقریباً ایک مہینے سے ڈسس کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو ایک ڈیڑھ مہینے سے ڈسس کر رہے ہیں بار بار آپ کو پچھلی تین چار ویڈیو سے ایک چیز کہی ہے کہ یہ رینج بریک ہوگی تو لو وولیومز کے ساتھ بریک ہوگی اور اس کو بریک ہائی ویٹیج والے جو سٹاکس ہیں ہیوی ویٹ سٹاکس ہیں وہ کریں گے ٹھیک ہے آج آپ دیکھ لیں منفیکچرنگ سیکٹر یہ جتنے بھی سیمنٹ سٹیل آٹو بغیرہ کہاں پہ کھڑے ہیں وولیومز غائب ہیں ٹھیک ہے کچھ رہے کے اندر ایک آت سٹاکس چلتا ہے اس کے وولیوم گرنے لگ پڑے جو ویلیو سٹاکس ہیں انڈیکس کو ڈرائیو کرتے ہیں انڈیکس کے اندر ویٹی زیادہ ہے تو وہ سٹاکس چاہ رہے ہیں اور انڈیکس نے اپنے اس رینج کو بریک کیا اس کے اندر پرومینٹ آپ کو بتایا تھا کہ جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کے اندر جگہ ہے اور یہ جتنے بھی بڑے سٹاکس ہیں ویلیو سٹاکس ہیں جو انڈیکس کی موسٹی ویٹی جن سٹاکس کے اندر ہے تو ان کے اندر جگہ جقیناً ہے جساں سے ابھی آپ ایفرڈ جہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ کل میں نے ویڈیو بنانی تھی یہ لیولز آپ کو بتا رہے ہیں آج فردر وہ پرائیسز اوپر چلے گئی ہیں ایفرڈ ہے نیو ہائی بنایا پریویس سارے ہائیز کو توڑتے ہوئے تو اس کی پرائیس کو جسٹ آپ ٹریک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹریک کر سکتے ہیں آگے ٹارگٹس آپ اس کو وہ نہیں دے سکتے کہ آگے اس کا یہ ٹارگٹ ہوگا اس کو ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹریک کریں سیم ایف ایف سی کو ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹریک کریں نیچے کے جو لیولز ہیں ایک سو بہتر ایفرٹ کا اور ون ایٹی سکس جو ہے وہ ایف ایف سی کا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ان کا مومنٹم بیسکلی کھڑا ہوئے ایف ایف بی ایل کو اگر ہم دیکھیں ون فورٹی ایٹ انیشیل لیول ہے ریزیسٹنس کا ون فورٹی ٹو روپیز فورٹی ٹو پائنٹ سیونٹی روپیز یہ اس کا نیچے سپورٹ لیول ہے اور اوپر ففٹی سکس روپیز ٹھیک ہے اسی طرح ہب کو کے یہ لیولز دیم ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹی آر جی اب یہ جو سٹاکس یہ جتنے بھی اوپر ہم نے دیکھے ہیں یہ سارے وہ سٹاکس ہیں جتنے بھی اگر آپ دیکھیں ایف ایف بی ایل کو دیکھ لیں ہب کو دیکھ لیں ایف 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 سی ان کے اندر اتنے اگریسیو وولیمز نہیں ہوتے جتنے سیمر سٹیل آٹو آئی ٹی جتنا بھی منفیکشنگ سیکٹر جتنے اگریسیو ان کے اندر وولیمز ہوتے ہیں تو یہ انڈیکس کو اٹھاتے ہیں پوائنٹس کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کچھ ہوس کے اندر سٹاکس ایسے ہوتے ہیں جو وولیمز میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں جساں سے آج کے ایلیکٹرک نے کانٹریبیوٹ کیا وولیمز کے اندر کے ایف ای ہنڈرڈ کے اسی طرح سے ٹی آر جی دو دن سے وولیم میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہے حالانکہ یہ سٹاک کافی دیر سے ایک سٹرانگ بیریش ٹرینڈ کے اندر ہے لیکن اگر یہ سٹاک ساٹھ روپے کے لیول سے اوپر جاتا ہے وہاں پہ سبسٹین کرتا ہے بریک اوٹ دیتا ہے تو یہ جو ہے وہ وولیمز جنرنیٹ کرنے کا کام کر سکتا ہے ان سٹاکس کے لیے یہ جتنے بھی سٹاکس اوپر آپ کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں حالانکہ بینکنگ سیکٹر کے اندر میں ٹریڈ نہیں کرتا یا ریکمنڈ نہیں کرتا اس کے لیولز وغیرہ نہیں دیئے لیکن یہ اس کے اندر کچھ سٹاکس منشن کی ہوئے جس کے اندر مزان ہے یو بیل ہے ایم سی بی ہے ایچ بیل فیصل اسلامی بینک ہے اور لاسٹ میں بینک الفلا ہے تو یہ وہ سٹاکس ہیں اب یہاں پہ ایک چیز آپ پرومیننٹ دیکھیں گے کہ یہ سٹاکس بہت اچھا کریکٹ کیے ہیں اور ان کے اندر ایکٹیوٹی بھی ہے انٹرسٹ بھی ہے تو جب یہ سٹاک اپنے کریکشن سے ریکاور کر رہے گی جساں سے منشن کیا ہے کہ یہ یہاں سے ریکاور کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ ریکاور کر رہے ہیں جساں سے مزان نے پچھلے دو دن میں ریکاور کیا تو یہ بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں انڈیکس کے اندر یہ جو سارے سٹاکس ابھی آپ کے ساتھ منشن کی ہیں سپیشلی جو بینکنگ سیکٹر ہے تو ان کے اندر ریکاوری آئے گی تو پھر اوورال آپ انڈیکس کے اندر کچھ موومنٹ اس طرح کی ہوتی جو دیکھ رہے ہیں آپ پچھلے دو دنوں سے وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح سے لاس میک اور سٹاک کو میں منشن کروں گا ماری پیٹرولیم کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے تھے اب یہ یاد رکھی گا ماری پیٹرولیم جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بونس دینے کا مقصد جو ہے پرائس کو سپلٹ کرنا ہے اور اسی طرح سے اس کی ارننگ بھی سپلٹ ہوئی ہے تو ابھی یہ جو سٹاک ہے چار پانچ سو والی رینج کا رہے گا ٹھیک ہے جب اس کی ارننگ گروت وغیرہ ہوگی پھر یہ گروہ کر گا لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ماری پیٹرولیم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکس ہو کہ یہاں پہ اوپن ہوا ہے چار سو روپے کے قریب اوپن ہوا ٹھیک ہے تو یہ جو سٹاک ہے دو دنوں سے مارکٹ گیپ اوپن ہو رہی ہے جس کے اندر پرومننٹ جو رول پلے کیا ہے وہ آپ جس طرح سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ کلوز ہوئی تھی سیمٹی نائن تھوزن فائیو ہنڈرڈ پہ اگلے دن مارکٹ اوپن ہوئی ہے سیمٹی نائن تھوزن نائن ہنڈرڈ پہ چار سو پائنٹ کا گیپ اوپ ہوا آج بھی مارکٹ نے تقریباً اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے کلوزنگ ہوئی تھی اسی ہزار چار سو پچاس پہ کل ہوئی تھی اور آج کی اوپننگ ہے مارکٹ کی آٹھ سو پہ آج بھی تقریباً ساڑھے تین سو پوائنٹ کا گیپ اپ ہوا تو اس میں امپورٹن رول جو پلے کیا ہے وہ ماری نے کیا ہے تو آپ ان سٹاکس کے اوپر فوکس رکھ سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے لیکن لوگ پھسے ہوئے ہیں گیل جیسے سٹاک کے اندر یا پھر سیمنٹ یا سٹیل کے جو سٹاکس ہیں ان کے اندر پھسے ہوئے ہیں تو جو باتیں ہم نے پیچھلی تین چار ویڈیو کے اندر کیا تھیں وہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ جو سارا سیکٹر ہے منفیکچنگ سیکٹر اس کے فور تیم بینگ ٹاپ لگ چکا ہے اٹلیسٹ اس کوارٹر کے اندر نیو ہائی بنتے ہوئے نظر نہیں آرہے ان کے اندر ریکووریز آئیں گی ٹھیک ہے اگریسیو ٹرینڈ اس طرح سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ویلیو سٹاکس کے اندر اس طرح سے بنتے ہوئے نظر نہیں آرہے ریکووریز ظاہری سی بات ہے وہ کریکٹ کر رہے ہیں تو باؤنس بیک تو ایک کسی بھی ٹائم آئے گا لیکن وہ جسٹ ایک باؤنس بیک ہوگا جو مارکٹ کا مومنٹم لے کے چر رہے ہیں پوائنٹس کے حوالے سے جو ویلیو سٹاکس ہیں اس کے پیچھے پیچھے یہ جو سٹاکس ہیں مینفیکشن کے سٹاکس ہیں یہ جا کے تھوڑا سا ریکوور کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہائی لائٹ کر دوں جب یہاں سے مارکٹ نے نکل رہا تھا پریویس ڈبل ٹاپ سے تو وہاں پہ مارکٹ بریک آؤٹ نہیں دے پا رہی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا وولیم مارکٹ میں تھے نہیں ڈگلائننگ سائٹ پہ وولیم تھے جساں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جو بینکنگ سیکٹر ہے آئی پی پیز ہیں اور پھر فرٹی لائزر وغیرہ ان سٹاکس کو چلایا گیا تاکہ انڈیکس بریک آؤٹ دے دے انڈیکس نے بریک آؤٹ دے دیا اور پھر جب اس رینج میں آیا انڈیکس تو پھر وہ جو سٹاکس تے منفیکچرنگ تھا منفیکچرنگ پورا سیکٹر تھا اس نے آسا آسا کر کے وہ باؤنس بیک کرنا شروع ہوا تو یہ جو ہمارا بریک آؤٹ نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بریک آؤٹ ہوا تو بڑے سٹاکس کریں گے اور لو وولیم کے ساتھ کریں گے اگر مارکٹ کا وولیم دیکھیں وان فورٹی ایٹ ملین ہے اور وان ایٹی فور ملین مارکٹ کا وولیم لگا ایورج کے قریب وولیم ہے کوئی بہت اگریسیو اور ایسا وولیم نہیں ہم کہہ سکتے کہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے اور ایک دن کا وولیم ہے ٹھیک ہے تو اپسائیڈ ایریا کی بات کریں تو وہ وہی جو ہم نے بار بار ڈسکس کیا ہے کہ بیاسی سے چوراسی ہزار کے بیچ میں وہ لیول وہی رہے گا اس کے اندر کوئی چینج آتا ہے صرف یہ جو ہیوی ویر سٹاکس ہیں کی وجہ سے تو پھر اس کو ڈسکس کریں گے ابھی فیلال کوئی ایسا چینج آتا ہوا نظر نہیں آرہا لاسٹ میں اگر ہم مارکٹ ڈیٹا کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ پچھل دس دن کا ڈیٹا ہے فی پی لی پی کا تو پچھل دس دن کے اندر فارنرز نے تقریباً ٹونٹی میلین ڈالر قریب سیلنگ کیا جس کے اندر آپ کو پتہ پرامیننٹ جو سیلنگ ہے وہ فوٹسی کی سیلنگ ہے اور جو ان کی پرامیننٹ سیلنگ رہی ہے وہ فرٹی لائزر کے اندر رہی ہے بارہ ملین ڈالر کی اور پانچ ملین ڈالر کے قریب ان کی کمرشل بینکس میں رہی ہے اور جو میجر بائر رہا ہے وہ میچل فنڈز رہے ہیں اور میچل فنڈز نے الیون میلین ڈالر کی فرٹی لائزر بائے کیا ہے اسی دوران پچھلے دس دنوں کے اندر اور کمرشل بینکس کی جو ان کی سیلنگ تھی فارنرز کی وہ ساری ابزارب کی ہیں میچل فنڈز نے وہ فور ملین ڈالر کی لیکن اگر ہم دیکھیں یہاں پہ اگین ہمیں یہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ جو پیسہ ہے میچل فنڈز کا وہ میجر پیسہ ان کا جا رہا ہے وہ سیف ہیونز کی طرف جہاں پہ ویلیو بھی ہے اور ڈیویڈنز بھی اچھے ہیں جساں سے فرٹی لازر آئیں یا کمرشل بینکس ہیں کوئی بہت زیادہ ہیوی بائنگ ان کی آپ کو منفیکچرنگ کے اندر نظر نہیں آئے گی اور اسی لیے انڈیکس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے گروہ کر رہا ہے لاسٹ میں ایک انٹرسنگ پوائنٹ جہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی مارکٹ کی جو کیپٹلائزیشن ہے وہ چر رہی ہے 38.4 بلین کے قریب ساڑھے 38 بلین ڈالر کی مارکٹ کیپٹلائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی مارکٹ کیپٹلائزیشن کا پریویس ٹاپ تھا جو مارکٹ نے ریسینلی ٹیسٹ کیا تھا ٹھیک ہے اتنی ہی ویلیو کے اوپر آئی تھی اور یہ کب ٹیسٹ ہوا تھا جب مارکٹ نے آکھے یہاں پہ ایٹی ٹو تھوزون کو ٹیسٹ کیا آج بھی مارکٹ نے ٹو تھوزون کو ٹیسٹ کیا اور سیم کپٹلائزیشن کو مارکٹ نے ہٹ کیا لیکن انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ کا منفیکچرنگ سیکٹر ہے سارا سیمٹ سٹیل آٹو ریفائنریز وغیرہ تو یہ اپنے ٹاپ سے تقریبا آن ایوریج بیس سے پچیس پرسنٹ نیچے کھڑے ہیں آٹوز ایون کے تھرٹی پرسنٹ کے قریب کریکٹ کیا ہوئے ہیں لیکن ہماری انڈیکس کی جو ہماری جو مارکٹ کی کیپٹلائزیشن ہے وہ اگین ڈبل ٹاپ کے اوپر آ چکی ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے سمجھ یہاں پہ یہ ہمیں آتا ہے کہ جو بڑے سٹاکس ہیں میٹر وہ کرتے ہیں کیونکہ مارکٹ کی ساری ویلیو کو وہ ڈرائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ پانچ سٹاکس ہیں جنہوں نے آج ہزار میں سے سات سو پوائنٹ صرف ان پانچ سٹاکس نے پلس کیا ہوئے تھے جس کے اندر اگر آپ دیکھو تو دو سٹاکس تو فرٹی لائزر کے ہیں جس کے اندر ایف ایف سی ہے اور ایفرٹ ہے ان کے چار سو پوائنٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے ان دو سٹاکس کے چار سو پوائنٹ ہیں میزان کا ایک سو تیرہ پوائنٹ ہیں ایم سی بی کے پچانوے پوائنٹ آج او جی ڈی سی کے سیمیٹی فور پوائنٹ ہیں تقریباً یہ ساسو کے قریب پوائنٹ بنتے ہیں ان پانچ سٹاکس کے اوٹ آف ون تھاؤزن پوائنٹ جو آج مارکٹ نے پلس کی ہیں تو یہ مارکٹ کی ریل پکچر ہے ٹھیک ہے میجر لیولز آپ کے ساتھ ڈسز کر دی ہیں یہ پہلے جو ہم نے ڈسز کیا ہے میں مارکٹ کے وہی رہیں گے سٹاکس کن کے اوپر فوکس کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایون کہ آپ کو یہاں پہ اور ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ریسنٹلی ہم نے تھرٹین بیج کو کمپلیٹ کیا ہے تو اس کے اندر میں نے ہمارا جو گروپ ہے تھرٹین بیج کا اس میں سوڈنٹ سے میں نے پوچھا ہے کہ جو مارکٹ کو دیکھنے کا ایک پرسپیکٹیو ہے اور سٹاکس سیلیکشن کو لے کے آپ کے اندر کتنی کلیریٹی آئی ہے سٹاکس کو پک کرنے میں کیونکہ ساری گیم ultimately یہی ہے کہ سٹاکس کو صحیح ٹائم پہ صحیح سٹاک کو یا صحیح کیٹگری کو پک کرنا جساں سے ابھی میجورٹی کہاں پہ فسی ہوئی ہے وہ منفیکچننگ کے اندر ہے لیکن انڈیکس کو کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 75 سے 100% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی سٹاکس لیکشن اور مارکٹ کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹیو وہ ٹوٹلی چینج ہوا ہے اور آج جو لوگ فسے ہوئے ہیں جو دوسرے سٹاکس کے اندر اور انڈیکس کو دیکھ رہے ہیں تو آج یہ سمجھ آتا ہے ٹریننگ کے بعد کہ مارکٹ کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے اور کن سٹاکس کے اوپر فوکس کرنا جو آج میں نے آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا شیئر کیا ہے اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ